ری ایکشن ٹی وی اجیو خیص تھے لیکن کلیم شیخ کے جو جوابات تھے اس سے ایک ساجش کی بو آ رہی تھی مولی تامس کو ہم صرف ہیرہ گروپ کے سے ایسوسیٹس ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں اگر کوئی انویسٹر مولی تامس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسی وقت مدد کرے گا جب وہ کمپنی کی مدد کرنا چاہتا ہے ورنہ مولی تامس کسی کی رشتے دار نہیں ہے کلیم شیخ یہ بات کو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ مولی تامس کو میں نے بیل دلایا ورنہ کمپنی کو ان کو بیل دلانے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اور اگر میں مدد نہیں کرتا تو وہ پانس سال تلک اندر ہی رہتی تھی اب اس بات سے ہم سب بہت خوبی واقف ہیں کہ مولی تامس ہی ایک ایسی واحد شخصیت ہے جو آپا کے بزنس کے ہر راز و نیاز کو بہت خوبی جانتی ہے اب اگر کوئی مولی تامس کی مدد کر رہا ہے تو وہ اس گرس سے مدد کر رہا ہے تاکہ اس کے راز و نیاز کو اس سے حاصل کر کے کمپنی کو اور آپا کو نقصان پہنچائے جائے آج آپا اپنے کندھوں پر دولت انویسٹروں کی ذمہ داری لے کر چل رہی ہے اس کے لئے وہ اتنی بے وقف نہیں ہے کہ اس طرح کی سازی شرشنے والوں کی مدد لے اسی لئے آپا نے ان کی لیگل ٹیم سے مدد لینے سے انکار کیا آج کلیم شیک یہ کہتا ہے کہ وہ کمپنی جو لیکویڈیشن میں جاتی ہے اس کا فیصلہ دو پانچ سال پہلے آتا نہیں اور جو پروپرٹی لیکویڈیشن میں جانے کے بعد میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ تمام انویسٹروں میں برابر تقسیم ہوتا ہے اور پانچ سے دس فیصد سے زیاد کسی انویسٹر کو نہیں ملتا ہندوستان کی تاریخ اس بات کی گوا ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی لیکویڈیشن میں جاتی ہے تو اس کا فیصلہ ہونے تلک کم سے کم پندرہ سے بیس سال لگ جاتے ہیں اور ہاتھ میں آتا ہے پانچ سے دس ٹکا تو اس اس بنیاد پر لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں ریکاوری کا کیس دائر کرنے والا ہوں تو کیا یہ لوگوں کو بیس سال بعد پانچ دس تکا دلانے میں دلچسپی رکھتا ہے یا لوگوں کو تباہ و برباد کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے کلیم شیخ کا کہنا ہے کہ آپ کی انڈر ٹیکنگ کوئی مانی نہیں رکھتی کیوں کہ اس کے پاس ریپیمنٹ کیپیبلیٹی کو پروف کرنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تو جب تلک آدمی پہ جرم ثابت نہیں ہو جاتا وہ بے گناہ ہے ایک مرتبہ آپ پہ جرم ثابت ہوا اس کے بعد میں یہ سوال اٹھے گا کہ بھئی ان کے پاس ریپیمنٹ کیپیمنٹ کرنے کی کیپیبلیٹی ہے یا نہیں ہے تو ان کی انڈر ٹیکنگ کو اس وقت کروس اگزامین ہوگا لیکن جب تلک آدمی پہ گناہ نہیں ثابت ہوتا تو وہ بے گناہ ہے اب اگر ایک بے گناہ ہے تو اس کو عدالت کو موقع دینا یہ اس کا بنیادی حق ہے اور اس کے بنیادی حق کو کوئی نہیں چھین سکتا کلیم شیخ کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ ٹرائل چالو ہو جائے تو آپ کو بیل ملنا ناممکن ہے بیل نہیں ملے گی تو میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ کلیم شیخ کو اپنا ہائی کورٹ اور اپنا سپریم کورٹ خود بنا لینا چاہیے تاکہ فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہو آج کلنگانہ ہائی کورٹ کا فیصلہ اگر کمپنی کے حق میں آتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کے بہت سے ججمنٹ کے ریفرنس سے آئے گا اب اگر کمپنی سپریم کورٹ پہ اپروچ ہوتی ہے تو چونکہ وہ پروپر پروسیجر سے آ رہی ہے اس لیے سپریم کورٹ اس کی اپلیکیشن کو نہ صرف ایکسپ کرے گا بلکہ انٹریم ریلیف بھی دے دے گا اب انٹریم ریلیف یہ ہوگا کہ اکاؤنٹ ڈی فریز ہو جائیں گے آپا کو بیل گرانٹ ہو جائے گی اور جتنا بھی کمپنی کا ڈاٹا ہے وہ ریلیز ہو جائے گا اب اگر پروپرٹی ریلیز نہ بھی ہو تو آپا پر کچھ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ایس ایف آئی او کا جب کلین چیٹ مل جائے گا تو پروپرٹی آٹومیٹکلی ریلیز ہو جائے تو پھر آپا کو کس بات کٹیں گے آٹومیٹکلی ریلیز ہو جائے 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 آٹومیٹکلی ریلیز ہو جائے